حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی چھٹی مناجات شکر کرنے والوں کی مناجات شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے میرے خدا تیری مسلسل نعمتوں نے مجھ کو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیا اور تیرے فیضان فضل نے تیری حمد و سنا کے احصہ سے آجز بنا دیا ہے اور تیری پیوستہ عطا نے تیرے محمد کے ذکر سے مجھ کو باز رکھا اور تیری مسلسل مرحمتوں نے مجھ کو تیری نیکیوں کے بیان سے ناتما بنا دیا یہ اس شخص کا مقام ہے جس نے نعمتوں کی وسط کا اعتراف کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا تقصیر کے ساتھ اور اپنے نفس پر گوا ہو گیا کوتا ہی عامال اور بربادی کا اور تُو مہربان رحیم نکوکار کریم ہے اپنے کسی قصد کرنے والے کو محروم نہیں کرتا ہے اور کسی امید لگانے والے کو اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرتا تیری ہی بارگاہ میں امید لگانے والے اپنا بار سفر اتارتے ہیں اور تیری ہی بارگاہ میں طالبان عطا قیام کرتے ہیں تُو ہماری امیدوں کا مایوسی اور ناکامی سے مقابلہ نہ کر اور ہم کو مایوسی اور نا امیدی کا لباس نہ پہنا خدایا میرا شکم تیری عظیم نعمتوں کے مقابلے میں بہت نا چیز ہے اور میری حمد و سناؤ تیرے کرم و فضل کے مقابلے میں بے حقیقت ہے تیری نعمتوں نے مجھ کو ایمان کے زیوروں سے آراستہ کیا ہے اور تیرے جود و کرم کی مہربانیوں نے تاج عزت میرے سر پر رکھا ہے اور تیرے احسانات نے وہ قلاوہ ڈال دیا ہے جو کھلتا نہیں اور طاق شرافت میری گردن میں ڈالا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے پس تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ زبان ان کے احساسے کمزور ہے اور تیرے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ میری سمجھ ان کے ادراک سے قاسر ہے چہ جائے کا ان کا استسقہ کرے تو میں کیسے ان نعمتوں کا شکر کر سکتا ہوں حالانکہ تیرا شکر کرنا خود ایک شکر کا محتاج ہے پس جب بھی میں تیری حمد کروں گا تو اس کے لیے میرے اوپر لازم ہوگا کہ میں تیری حمد کروں اے خدا جس طرح تُو نے اپنے لطف سے مجھ کو غزا دی اور اپنے رحم سے مجھ کو پالا تُو میرے اوپر وسی نعمتوں کو مکمل کر دے اور انتقام کی ناغواری کو ہم سے دور کر دے اور ہم کو دونوں جہاں کا فائدہ دے دے جو سب سے بلند و برتر ہے دنیا اور آخرت میں اور تیری حمد ہے تیری بہترین آزمائش پر اور تیری وسی نعمت پر ایسی حمد جو تیری رضا کے موافق ہو اور تیرے عظیم احسان و فضل کو ہم پر برساتی ہے اپنی رحمت سے اے خدا بزرگ اے کریم اے سب سے بڑے رحم کرنے والے